کیا فرق ہے ٹیم انڈیا میں اور ٹیم پاکستان میں ہم کدھر چلے گے وہ کدھر چلے گے یہ ڈیفرنس کیسے پیدا ہوا اور انٹرنیشنل فینس نے پاکستان کرکٹ کا بائیکارڈ کر دیا ہے ابھی رو رہے ہو بیٹھ کے پاکستانی میڈیا رو رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا مسئلہ صرف پاکستان انگلینڈ سیریز کا نہیں ہے یہ پاکستان کا اگلے جو ٹین سال کی بائی لیٹرل سیریز ہیں یہ سب کے رائٹس نہیں بکے ابھی تک اب مطلب کوئی بھی بروڈکاسٹر ہی نہیں ہے تو کرکٹ میرے ال پہ ہوگی کیا مجھے کہ انڈیا کی کرٹ فلرش کر رہی ہے وہ اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہے ہم نیچے سے نیچے گرتے چلے جا رہی ہیں انڈیا جو ہے میں کہتا ہوں کرکٹ کی دنیا کی گینگسٹر بن گئی یہ انڈیا کی ٹیم ہمیشہ ناممکن چیز کو ممکن میں بھائی کر کے دکھا دیتی ہے بیشتی یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بولی لگی ہے نا جو سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ تین سالوں کی کسی کمپنی نے جو آفر کیا ہے نا وہ کتنی آپ کو معلوم ہے سات ملین ڈالرز آپ ٹیم انڈیا کو دیکھو بھائی اور لائنوں میں بروڈکاسٹر لگے ہوتے ہیں جب انہوں نے بروڈکاسٹنگ رائٹس بیشنا شروع کیے تو انہوں نے کہا گرو پیسہ تو آ رہے لیکن یار یہ پیسہ سسٹین کیسے کرے گا پیسہ سسٹین ایسے کرے گا کہ اگر ہم کرکٹ انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیتے رہے کرکٹ انٹرٹینمنٹ کے طور پر کیسے دیں گے ٹیم اچھا کھیلے گی تو تب سے منٹری کر دیا انگلینڈ نے کہ وہ سال کی دو سیریز انڈیا سے لازمی کھیلے گا اور اسٹریلیا نے منٹری کر دیا کہ وہ سال کی دو سیریز انڈیا سے لازمی کھیلے گا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انڈیا سے سیریز کھیلنے میں سب سے زیادہ ریونیو بنتا ہے لوگ پتہ کہ جاتے ہیں آپ راڈ کسٹر کا کیا رہاں؟ ہم اس جانٹو ٹیم پر اپنے پیسے ویسٹ نہیں کار سکتے دوستوں ایک طرف ٹیم انڈیا ہے جو لگ بگ چار ہزار دن ہو گئے گھر میں ایک سیریز نہیں ہاری ہے انگلینڈ کو اسی کے گھر میں گھس کے ہار آ رہی ہے دوسری طرف پاکستانی ٹیم ہے جو یو ایسے اور کناڈا جیسی ٹیموں سے ہارتے ہی جا رہی ہے اب اسی بات کو لے کر پاکستان میں بھوکمپ مچا ہوا ہے کہ آخر کیا بات ہے جو انڈیا جیت رہی ہے اور ہم ہارتے ہی جا رہے ہیں دوستوں آئیے دیکھتے ہیں اس پر پاکستانی میڈیا کیا باتیں کر رہی ہے پھر ملتے ہیں ویڈیو کے انت میں تو یہ بڑی پریشانکن بات ہے اور ہم اس کی طرف بہت عرصت سے اشارہ کر رہے تھے اور مسئلہ صرف پاکستان انگلینڈ سیریز کا نہیں ہے یہ پاکستان کا اگلے جو ٹین سال کی بائی لیٹرل سیریز ہیں یہ سب کے رائٹس نہیں بکے ابھی تک اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے پاکستان خود بھی اب مان رہا ہے کہ ہم نے ایک بہت ایکسیسیف بیس پرائیس رکھی تھی چوبیس پچیس چوبیس کی رائٹس ہیں ایکزیکلی پاکستان نے کوئی کہا تھا کہ سمتھنگ ٹو دس افیکٹ اب یہ فگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم بیڈنگ شروع ایکس ملین ڈالر پلس کریں گے یہاں سے شروع ہوگی بیڈنگ جو پاکستان کو واحد آفر آئی وہ شاید سیون پوائنٹ ایٹھ ملین ڈالر کی تھی اچھا جس کی وجہ سے پاکستان نے وہ دن سے انکار کر دیا لیکن پاکستان خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم سے زیادی ہوئی ہم نے بیس پرائس بہت زیادہ رکھتی اچھا پاکستان سے یہ زیادی کس طرح ہو گئی یا کس طرح یہ نگلیکٹ ہو گیا یہ بات وہ اس طرح ہو گئی کہ دو طرح کی رائٹس ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ایک آئی سی سی اور ایک ڈومیسٹک یا ڈومیسٹک کہہ لے اچھا جو آئی سی سی رائٹس ہیں نا وہ پاکستان کے پچھلے دو تین دفعہ میں بہت مہنگے بکی ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک یا بائی لیٹرل جو ہیں رائٹس وہ بھی مہنگے بک جائیں گے لیکن یہ تاثر سرہ سر غلط تھا اور غلط ثابت ہو گیا اچھا وہ جو آئی سی سی رائٹس ہیں نا اس میں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اس میں جو ہے وہ آپ بہت ساری ٹیموں کے ساتھ جب آپ کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں تو وہ آئی سی سی کے پاس خاص طور پر جو آئی سی سی کے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں ان کے ان کے پاس ہوتے ہیں رائٹس پھر اس میں بہت ساری ٹیموں کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہوتا ہے پھر اس میں سب سے بڑی بات آپ نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کے رائٹس مہنگے بکھتی ہیں پاکستان کے بائی لیٹرل کپ جو سب سے بڑا پرابلم ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ آج سے یہ جب بک تھری والا شوشہ اٹھا تھا کوئی میرے خرمے دوہزار چودہ پندرہ کی بات ہے تب سے منڈیٹری کر دیا انگلینڈ نے کہ وہ سال کی دو سیریز انڈیا سے لازمی کھیلے گا اور اسٹریلیا نے منڈیٹری کر دیا کہ وہ سال کی دو سیریز انڈیا سے لازمی کھیلے گا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ انڈیا سے سیریز کھیلنے میں سب سے زیادہ ریونیو بنتا ہے تو پاکستان کیونکہ وہ سیریز کھیل ہی نہیں سکتا نہ وہاں جا کے نہ وہ یہاں آتے ہیں تو اس لیے پاکستان کا ریونیو بنتا ہی نہیں اور پھر ظاہر ہے دیگر مسائل بھی ہیں اب جس طرح ٹیسٹ آپ نے شروع میں جس طرح بتایا پاکستانی جو ہے وہ اچھی مارکٹ نہیں ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بلکل بھی مارکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ مطلب ونڈے اور ٹی ٹونٹیز میں چلیں ٹھیک ہے پاکستانی شوق سے دیکھ لیتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان کی ایکانومی اچھی نہیں ہے تو سب سے پہلے ٹکٹ کم بھکتی ہے ٹکٹ کم بھکنے کے علاوہ مرچنڈائز کم بھکتی ہے مرچنڈائز کم بھکنے کے علاوہ ویسے ہی جو مارکٹنگ جو برینڈز ہیں وہ مارکٹنگ بجٹ ہی کام رکھتے ہیں کیونکہ پاکستانی خرید ہی نہیں سکتے زیادہ پروجٹس پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ میں کیا ڈیفرنس ہے ہم کدھر چلے گئے وہ کدھر چلے گئے یہ ڈیفرنس کیسے پیدا ہوا اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ مزے کی بات ہے کہ پاکستان کے کرکٹ فینز میں یہ ریالیزیشن آگے یہ کافی حد تک کہ یار we are doing something wrong and they are doing something right یہ ریالیزیشن آگے یہ اسی بدأسے وہ پاکستان کی کرکٹ فینز اب جاننا چاہتے ہیں کہ یار کہاں پر گھڑ بڑھے ہیں پاکستان کی کرکٹ میں اور انڈیا کی کرکٹ میں وہ اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہے ہم نیچے سے نیچے گرتے چلے جا رہی ہے کچھ by the way گروسری والی ہیں ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ بلا وجہ کی کمپیریزن موڑھتے رہتے ہیں اور ان کا نا basically اندر تارے شورٹ ہیں بس اور کوئی پرابلم نہیں ہے اندر کا نا جسے کہتے ہیں وائرنگ سسٹم وہ سڑ گیا ہے اور برین کو جانے والی تو جسے کہتے ہیں تارے ساری جل بوز گئی ہیں وہ تو اب نئی بھی نہیں ڈال سکتی تو ادھر تو چھوڑی دو سب سے پہلے گورننگ باڈی آپ گورننگ باڈی چیک کریں بی سی سی آئی کو چیک کریں آپ پی سی بی کو چیک کریں ٹھیک ہے آپ بی سی سی آئی کا انفلوئنس ان کے پاس پیسہ ان کے حساب کتاب وہ دیکھیں اور پی سی بی کو دیکھیں آپ بی سی سی آئی کے ڈیسیئنس دیکھیں آپ پی سی بی کے ڈیسیئنس دیکھیں بی سی سی آئی والوں کو بہت پہلے سمجھ آگئی تھی جب انہوں نے براڈکاسٹنگ رائٹس بیٹھنا شروع کیے تو انہوں نے کہا گرو پیسہ تو آ رہے لیکن یار یہ پیسہ سسٹین کیسے کرے گا پیسہ سسٹین ایسے کرے گا کہ اگر ہم کرکٹ انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیتے رہے کرکٹ انٹرٹینمنٹ کے طور پر کیسے دیں گے پیم اچھا کھیلے گی تو وہ در انہوں نے جو براڈکاسٹنگ سے پیسہ بنایا اس کو کرکٹ میں اینجیکٹ کر دیا کہ بھئی کرکٹ زندہ رہے گی تو براڈکاسٹنگ چلتی رہے گی براڈکاسٹنگ چلتی رہے گی تو ہمارے پاس پیسہ آتا رہے گا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کرکٹ نہیں مرنی چاہیے جو مرضی ہو جائے نکالو پلیئرز گساؤ اتنا پیسہ اس کرکٹ میں کہ ہم اس پیسے کے بلبوتے کے اوپر مقت کر دیں لڑکے کو باقی تمام ٹینشن سے اس کو کہیں جنو فوکس آن یور کرکٹ باقی ہم ٹیک کیر کر لیں گے آپ دیکھ لیں پھر سب سے جو اہم چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے براڈکاسٹنگ رائٹس کہ ہماری ہوم سیریز ہے ہم ہوسٹ کر رہے ہیں تو اس کی براڈکاسٹنگ رائٹس کی جو بھی پیسے ہوں گے وہ پر ہمیں ملیں گے اس کو اس طرح سمجھ لیں سر ایک بہت بڑا استحار ہے جو آپ کے ملک کا ایک چیز کا اوپر ہے لیکن کوئی استحار وہ شائع نہیں کرنا چاہتا اس سے اور کمپلیکس ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ پاکستان کے پی سی بی کو ہمارے پی سی بی کو ایک کافی بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا نمبر ون اور نمبر ٹو کوئی کرکٹ فینس جو انٹرنیشنلی اس سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر انگلینڈ کے اندر وہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے عمومن سکائے سپورٹس جو تھا وہ ہمیشہ انٹرسٹیٹ ہوتا ہے اس چیز میں اس دور سکائے سپورٹس نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا اس چیز کے اندر انہوں نے بھی اس سے دور رہے اس کی کیا بجوہات ہے ہم ان کو آج سورہ ڈسکس کریں گے اس کی بیس پہ پہنچنی کوشش کریں گے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے البتہ فیلحال سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ یہ سیریز جو ہے دومیشنک آپ اپنے ٹیلیویزن کسی پہ دیکھ لیں گے پرابلی ہمارا جو پبلک سیکٹر ٹیلیویزن ہے اس کی اوپر دیکھ پائیں گے باہر انٹرنیشنلی کسی پرائیویٹ چینل پہ یہ سیریز شائع نہیں ہوئی دوستو پچھلے سال یعنی دوہزار تیس کے اوڈی آئی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم جب افغانستان سے ہاری تھی تب پاکستانیوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری کرکٹ کا سب سے کالا دین ہے لیکن اگلے ہی سال یعنی دوہزار چوبیس کے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم یو ایسے جیسی نئی نویلی ٹیم سے ہار کر ٹی ٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کی دوڑ سے لگبھک باہر ہی ہو گئی تھی اور اس کے بعد انڈیا نے ہارا کر ان کے تابوت میں آخری کل ٹھوکا تھا یو ایسے سے ہارنے کے بعد ہی پاکستانیوں نے کہا تھا یہ ہماری کرکٹ کا سب سے کالا دین ہے لیکن پاکستانیوں کو کہاں پتا تھا کہ ٹی ونٹی اور اوڈی آئی کے بعد پاکستانی ٹیم ٹیسٹ میچ میں بھی بنگلہ دیش جیسی گھٹیا ٹیم سے ہار کر اتحاس ہی رچ دے گی اچھلے مہین نے بنگلہ دیشی ٹیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا پاکستانیوں کو ایسا لگا تھا کہ اویے سے اور افغانستان سے ہار کے بعد ہم بنگلہ دیش کو ہارا کر اپنی کھوئی ہوئی ساکھ واپس لوٹا لیں گے لیکن بنگلہ دیشی ٹیم نے ایسا اولٹ فیر کیا کہ آج پاکستانی کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں بنگلہ دیش سے ہارنے کے بعد پاکستانیوں نے یہ سوچا تھا کہ چلو ہم تو ہار گئے اب بنگلہ دیشی ٹیم بھارت میں جا رہی ہے اور اگر بنگلہ دیشی ٹیم بھارت کو بھارت میں ہارا دیتی ہے تو ہمارا در تھوڑا سا کم ہو جائے گا کیونکہ پاکستانیوں کو اپنی جیس سے زیادہ بھارت کی ہار کا انتجار رہتا ہے دوستو ویڈیو میں یہاں تک بنے رہنے کے لیے دھنیواز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں